بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بیرے دوستو میں آپ کا دوست ظاہرہ وان دوستو الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ برکتہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ دوستو کی خیدود میں پھر سے خاص اور سپیشل ویڈیو قوت باہ کے بارے میں لے کر حضر ہوا ہوں اب دوستو سے گزارش شروع یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تک آئندہ جو ہم جنگل جس جنگل سے روگریں بیلیسان اتار کر لاتے ہیں اسی جنگل میں جو جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک جڑی بوٹیاں جنگلی دکھائیں گے ان کے فائد بھی بتائیں گے ان کے طریقہ اسمال بھی بتائیں گے آج آپ کے سامنے یہ خالص قدرتی روگریں بیلیسان اور بیلیسان کی ٹینیاں ہیں روگریں بیلیسان کا اسمال اور بیلیسان کی ٹینیاں کا اسمال میں تھوڑا فرق ہے لیکن کسے بھی مرض میں اسمال کرنا ہو ایک ہی تریکہ ہے سب سے زیادہ آج کال مردانہ کمزوری کے لیے اسمال ہوتا ہے روگریں بیلیسان اور بیلیسان کے پودے کی جو ٹینیاں ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ہے پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر روگریں بیلیسان دستیاب ہے مزید پاکستان کے اندر بیلیسان کے پودے بھی دستیاب ہے یہ روگریں بیلیسان مردانہ کمزوری زنانہ کمزوری یعنی زنانہ بانچپان کا جو شکار میری بہنیں ہیں ارہم کی کمزوری منسز کا نہ آنا کم آنا زیادہ آنا اس کے علاوہ جوڑوں کے درد پٹھوں کے درد شگر فالج لکوا اس کے علاوہ کافی امراض میں جسمانی تھکاوٹ جوڑوں کا درد پورے جسم کا درد ہر مرض میں اس کا بہتسانی علاج ہے روگریں بیلیسان کو استعمال کرنے کے لئے آپ کو نیم گرم دودھ سو گرام یعنی آدھا کم دودھ لیں اس کے اندر روگریں بیلیسان کے دو کترے ڈالیں اور اگر آپ دوستوں نے دودھ کے ساتھ یہ بیلیسان کی ٹینیانہ استعمال کرنی ہے تو ان کو دودھ بالے سے پہلے اس میں ڈالیں یہ دودھ کے ساتھ اُبالیں بھریک بھریک ہاتھ کی منز سے کاٹے کاٹے سے پہلے دھونا نہیں ہے تو اس کو اُبال کر پینیں اور اس کو روگریں بیلیسان کو اُبالنے کے بعد ڈالیں کب میں یہی تریکہ کار ہر مرض کے لئے ہے چاہے آپ کسے بھی کسم کے مرض کے لئے استعمال کر رہے ہیں کووٹ بہت بڑھاتا ہے انتہائی زبردست ہے جو قدرتی طاقت پدا کرتا ہے بزار سے میڈیکل شٹور سے جو میڈیسن ملتی ہیں وہ وقتی آپ کو فائدے دیتی ہیں یہ وقتی آپ کو اس کا اثر ہوتا ہے اس کے بعد آپ مزید بیکار ہو جاتی ہیں لیکن یہ قدرتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ایک توفہ ہے جو حمد اللہ ہم نے اپنی کوشش سے اپنی پھولی ٹیم کے ساتھ مل کر نممکن چیز کو ممکن بنا دیا ہے پاکستان کے اندر ہے ہم نے بڑی مشکل سے پودے بھی پچھا دیئے بلیسن کا روگن بھی الحمدللہ بلکل اپنی حالت میں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو بلکل تازہ نکلا ہوا ہے آج کل بارشیں بھی ہوئی ہیں موسمی طورہ ٹھنڈا ہے تو اس کا کلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برون ہے سرکھی میل ہے نہیں تو اگر برشیں نہ ہو گرمی کا موسم زیادہ ہو تو اس سے بھی زیادہ برون یعنی تھوڑا گھڑا ہوتا ہے یعنی مزید گھڑا کلر اس کا ہوتا ہے مزید برون زیادہ ہوتا ہے اگر یہی پودے آپ کے گھر میں لگے ہی ہوں بڑا پودہ ہو جائے تو اس سے روگن نکالیں تو اس سے بھی ہلکہ یعنی اس سے بھی کم برون ہوتا ہے میرے پر بھئیو کافی دوستوں کی کنفیزن ہے کون سا اریجنل ہے برون اریجنل ہے یا یہ سفید مارکٹوں میں بیچتے ہیں میرے پر بھئیو کلر میں کچھ بھی نہیں برون ہو کم برون ہو یا بالکل شفاف ہو اریجنل ہونا چاہیے صرف آپ دوستوں کو یہی بتاتا ہوں کہ جو مارکٹ میں کشبو والا ملتا ہے جس کے اندر تیز کشبو ہوتی ہے اور جس میں آئل ہوتا ہے یہ آئلی نہیں ہے اس کا نام تو آئل ہے یعنی بلیسن کا آئل یا بلیسن کا روگن یا بلیسن کا تیل بولتے ہیں لیکن یہ آئل نہیں ہے یہ تیل نہیں ہے اس میں تیل والی چکناٹ نہیں ہے آپ اس کو پانی میں حل کریں گے آپ اس کو دودھ میں حل کریں گے تو فوراں حل ہوگا لیکن اگر یہ آئل میں حل ہوتا ہے تو یہ اریجنل نہیں ہے یہ ڈبلی کےٹ ہوگا جو مارکیٹ میں کشبو والا تیز کشبو والا جیسے بوٹل کا ڈکر کھولیں گے تو زیادہ تیز کشبو آئے گی یا کشبو آئے گی وہ اریجنل نہیں ہوگا جیسے کشبو آتی ہے باریک تانیوں سے کیونکہ روگن جو ہوتا ہے تو بڑی ٹینی سے نکالا جاتا ہے لیکن استعمال کرنے کے لیے آپ کو چاہے بڑی ٹینی ملے چاہے باریک تانی ملے وہ استعمال کرے تازی ہو تو فائدہ دے گی لیکن تازی نہ ہو بیکار ہو جائے گی اس کا فائدہ نہیں ہوگا الحمدللہ ہمارے پاس دونوں چیزیں پیور اریجنل ہیں ہم خود اتارتے ہیں کسی سے خریدتے نہیں جیسے کہ ہم نے ابھی حمدللہ کوشش کے باوجود لوگ نے بلسان انڈیا کے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے انشاءاللہ جلدی انڈیا جائے گا تو دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ واتس اپ پر رابطہ کریں اپنا وائز مسیج بھیجا کریں دعوی میں یاد رکھیں اپنے دوست دیاروان کو اجازت دیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ